ایک تو یہ کہ آپ کا دن آپ کے مہینے آپ کے سال وہ بیسکلی جو ہے وہ اکیوپائیڈ ہونی چاہیے جو کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دسترخان پہ زمین پہ بغیر ٹیک لگائے جو ہے وہ روٹی کے ساتھ اچار کھا کے اپنی گزائیت جو پوری کرنی ہوتی ہے وہ یہ بوفیر ایسٹرونٹ میں ہو ہی نہیں سکتی ہے یہ خالی جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کا یا آپ کے جو ہے وہ انگلیوں کا نشہ ہے یہ آپ کی پلاننگ ہے مگر ڈیلی بیسس پہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھنی ضروری ہے جب کلاس اٹین کرنے جائیں گے تو کلاس سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ کے جائے گا وہ ٹوپک کو جو کہ آپ کو ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی میں ٹیچر کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور آپ نے اپنے تین کتنا کچھ سیکھ لیا ہے اس سے ٹیچر کی قابلیت کا اور مہارت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوپولی آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر سٹوڈنٹ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیف کالیفائی ہو گیا اب سی فیپ کی پلاننگ کرنی ہے تو اس پلاننگ کو کس طرح سے کریں کیا سبجیک کمبینیشن لیں کون سے پیپرز کس وقت پڑھیں کس طرح سے پڑھیں تو اس سلسلے میں آج ہم نے ایک تھوڑا سا سیشن کنڈک کر رہے ہیں ویچ سر ازوان منائی صاحب منائی صاحب کسی تارروف کے مہتاج نہیں ہے کورپورٹ law اور دیکسیشن میں اس وقت پورے پاکستان میں وان اپ دی توپ کنسلٹنٹس وان اپ دی توپ ٹوٹرز سو ہیس ویڈا سٹوڈے اور منائی صاحب کے ساتھ انچاللہ ہم جائے وہ مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سی فیپ کے اندر پلان کرتے ہوئے ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ بچوں کی انڈکشن فوراں ہو جائے گی تو ان کی آج سے ڈیڑھ سال بعد اٹمٹ ہے کچھ بچوں کی انڈکشن کسی ریزن سے نہیں ہوگی تو ان کی دو سال بعد اٹمٹ ہوگی تو اب اسٹوڈنٹ جانا وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اس ڈیڑھ سال میں اس دو سال میں پڑھائی کیا کروں کس طرح سے اپنے سبجک کمبینیشنز کروں تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ پلیز شیئر کریں اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایمیسے ون اور ایمیسے ٹو دینا ہے جو کہ بیسیکلی ریپلیکیشن ہے انہی چھے سبجکس کا with the upgraded and upscale version examination format جو ہے وہ چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ کی سکیلز اور آپ کی جو ہے وہ development جو وہی ہوتی ہے چھے سبجکس پڑھ کے تو اس کی جو ہے وہ ایک ریفائن ورزن کے طور پہ جو ہے وہ بارال آپ کو جو ہے وہ ایمیسے ون اور ایمیسے ٹو دینا ہوتا ہے effectively آپ کو ان چھے سبجکس کو ہی تیار کرنا ہے پیپر ہیں آپ کے آٹھ اب ان چھے سبجکس کو تیار کرنے کے لیے عمومی طور پہ آپ لوگوں کا مشغلہ یہ رہا ہے یا آپ کے سینئرز کا مشغلہ یہ رہا ہے کہ وہ شروع کے ڈیرھ سالوں میں تین پیپر اور چار پیپر کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہوتے ہیں اور پھر آخری کے جو ہے وہ یعنی کہ چھے ڈیرھ سال تک آپ نے جو ہے وہ چار پیپر میں تیاری کر دی یا تین پیپر میں تیاری کر دی پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پاس ہونے کے بعد یعنی ریزلٹ آنے کے بعد جو ہے وہ صرف چار مہینے آپ کے پاس ہوتے ہیں ریمننگ سبجکس کو جو تین یا دو ہوں گے ان کو جو ہے واٹم کرنے کے لیے اور ایزر ریزلٹ جو ہے وہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر شروع کے ڈیرھ سالوں میں چار سبجکس یا تین سبجکس میں میند کر کے کوئی ایک سبجک میں یا ایک سے زائد سبجک میں گولڈ میڈل بھی لے کے آ جاتے ہیں تو اگلی دفعہ جو ہے وہ بہرحال آپ کو پیپر پاس کرنا ایون مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے پھر یہ کہ شروع کے ڈیرھ سالوں میں آپ کی ذمہ داریاں بھی فم میں کم ہوتی ہیں اور بعد میں جو ہے وہ آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں اور زندگی بھی بہرحال مشکل سے مشکل تر ہوتی جاری ہے نئی نئی چیزیں آتی جاری ہیں نئے معاملات نئے جو ہے وہ مشکلات کہہ دیجئے معاملات کہہ دیجئے مشکلات ہی آتی جاری ہیں تو جتنی زیادہ ٹائم گزر رہا ہے سہولیت کے اضافیات کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کوئی کام جتنا جلدی کر لیا جائے یہ سب سے بہتر ہے یعنی کہ جو ہے وہ اگر آپ شروع کے ڈیر سالوں میں صرف تین سبجیکس یا چار سبجیکس یہ اوپر فوکس ہو کے اس میں گولڈ میڈل بھی لے کے آگئے تو پھر اگلی دفعہ پاس کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی چار مہینے کے اندر جو ہے وہ ریمیننگ سبجیکس کیسے دیے جائیں گے تو اس سے بہتر اسٹریٹیجی نہیں ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ایس آئی ہی جو ہے وہ اچھے سٹوڈنٹس کرتے رہے ہیں جو مجھ سے جو ہے وہ کسی درجے میں جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں بیرے آس پاس کے لوگ ہیں میں ان کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ شروع کے ڈیر سالوں میں ایک تو آپ کو اپنے کام کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے آپ کو فرم کے انوائرمنٹ کو سمجھنا ہے کلائنٹ کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پی آر قائم کیجئے یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زندگی میں اپنے کیریئر کو آگے پروگریس کرنے میں مدد دے گا دیکھیں جو ہے وہ آپ ابھی چھوٹے ہیں اپنے سے بڑے لوگوں سے آپ جو ہے وہ تعلق قائم کیجئے گا اللہ کے نبی نے بھی جو ہے وہ آپ کو یہی سکھایا ہے جالس القبارہ سائل العلماء خالط الحکماء اوکالالصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے سے بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرو جالس القبارہ سائل العلماء جو آپ کی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سوال جواب کیا کرو تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو خالط الحکماء اور آپ کی جو دوستی ہوگی وہ جو حکیم ہوں گے یعنی کہ ٹاپ لیول انٹیلیکٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہونی چاہیے آپ میں سے کتنے بچوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے وہ کلائن کے پاس وہ آڈٹ کے دوران میں ایون جونئر لیول اسٹاب سے بھی اپنی دوستی نہیں کر پاتے میں تو آپ کو منڈٹ دے رہا ہوں ٹارگٹ دے رہا ہوں کہ آپ سی اے فو سے اپنے تعلقات قائم کیجئے چیف آپریٹنگ آفیسر کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے چیف ایکزیکیٹف کے ساتھ تعلقات قائم کیجئے تعلقات قائم کرنا آج کل بہت آسان ہو گیا ہے جمعہ کو جمعہ مبارک کہہ دیجئے عید کے دن جو ہے عید مبارک کہہ دیجئے کوئی جو ہے وہ بڑی راتو شبہ براتو تو شبہ برات کا جو ہے وہ کوئی میسیج بیچ دیجئے کوئی جو ہے وہ جمعہ کو سورہ کحف پڑھنے کا جو ہے وہ ترگیب دے دیجئے کچھ نہ کچھ کر کے آپ کی جو ہے وہ یاد ان کو آنی چاہیے اور یہ ایک بہت ضروری جو ہے وہ فیل ہے دنیا میں جن جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں وہ صحبت سے ہے تعلقات سے ہی کیے ہوئے ہیں پڑھائی لکھائی سے کوئی بڑے بڑے کام نہیں ہوئے پڑھائی لکھائی کر کے تو جو ہے وہ شیطان ابلیس بن گیا ٹھیک ہے نا آزازیل جو بیسیکلی جو ہے وہ شیطان ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ جن سے تعلق رکھتا تھا سورہ کاف میں آپ کو مل جائے گا کہ آزازیل جو ہے وہ بیسیکلی ایک جن تھا اور اس کو اپنی علم کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ عبادتوں کے جو ہے وہ شگف کی وجہ سے علم سے جو ہے وہ آپ کی ترقی ضرور ہوتی ہے مگر یہ کہ بارال روابط بہت ضروری ہے جو لوگ جو ہے وہ کوئی بھی علم نہ رکھتے ہیں مگر انہوں نے نبی کے ساتھ جو ہے وہ صحبت جو ہے وہ اکتیار کی وہ صحابہ بن گئے رضی اللہ کے نام سے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہیں وہ بارال اللہ کے جو ہے وہ مقرب بندوں میں شامل ہو گئے جنت ان کی جو ہے وہ مقرر ہو گئی تو کائنات کی جو ہے وہ ساری کامیابیاں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے ساری کامیابیاں مقرر ہو گئیں صحبت کے اوپر تو صحبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے ریلیشنشپ بہت ضروری ہے اچھے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کرنا آپ کی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے کلائنٹوں کے اندر جو بھی کابل لوگ ہوں اشیار لوگوں سمجھدار ہوں صحبت یافتہ ہوں نیک پرستوں ان کے ساتھ تعلقات قائم ہونے بہت ضروری ہے اور یہ آپ شروع کے ڈیرڈ سالوں میں یہ ریلیشنشپ یا مارکیٹنگ اپنی ڈیولپ کیجئے گا وہ آپ کو یاد رکھیں آپ ان کو یاد رکھیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ترکیب ضروری ہے اور یہ اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے کھانا پینا ضروری ہے اب اس ڈیرڈ سال میں انشاءاللہ جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن بھی ڈیولپ ہوگی موٹیویشن اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ سو یہ کسی کتاب سے کسی کے لیکچر سے موٹیویشن نہیں ملتی ہے یہ ہمیشہ سوبت سے ملتی ہے آپ کے پاس لوگ اچھے ہوں گے آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ اچھی باتیں کرنے والے ہوں گے خود با خود آپ کے اندر موٹیویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہے گی اور آپ کے اندر جب یہ شوق ہوگا یہ جذبہ ہوگا کہ میرے پاس اچھے لگے پروفائل لوگوں کے جو ہے وہ روابیت و کانٹیکس ہوں تو آپ بھی ان کے جیسے بننا چاہو گے تو پھر آپ میں پڑھائی کی جو ہے وہ رقبت بھی پیدا ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس پڑھائی کی رقبت کے اوپر شروع کے ڈیرھ سالوں میں آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈیرھ سالوں میں سے جو ایک سال کا جو سیگمنٹ ہے یا پورشن ہے اس کے اندر آپ اپنے سارے سبجیکس کو یعنی یہ چھے سبجیکس کو کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ گو تھرو کر لیجے یہ بالکل نہ کیجئے گا کہ شروع کے ڈیرھ سالوں میں تین سبجیکس کے اوپر ہی فوکس رہیں چھے سبجیکس ہی اوپر کچھ نہ کچھ دسالت حاصل کر لیجے پھر اس دوران میں آپ اپنا مائنڈ بھی تیار کرتے رہیے گا کہ میں تین پیپر دوں گا چار پیپر دوں گا یا چھے پیپر دوں گا جو بھی آپ کو دینا ہو پھر آخری کے جو چھے مہینے ہوں گے آپ اسی کے اوپر فوکس رہیے گا جو آپ کے جو ہے وہ اگزام میں اٹیمٹنگ پیپرز ہوں گے تین یا چار جو بھی آپ نے سلیک کیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب آپ نے یہ اپنے آپ کو اندر آپ کا جو ہے وہ تینیور جو ہوگا وہ چار مہینے یا تین مہینے یا پانچ مہینے جو بھی آپ کے پاس ہوں گے اس کے اندر آپ کو کوئی پینک سیچویشن جو ہے وہ کا فیض نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے وہ سبجکس اولیڈی پڑھے ہوئے ہوں گے تو یہ جو ہے وہ بارال ایک آپ کی سٹیٹیجی ہونی چاہیے اب اس کے اوپر دوسرا معاملہ آتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ کلاس میں یا مجھے تیچر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیشمنٹ کس طریقے سے کرنی چاہیے دیکھیں آپ کو شروع کے دو یعنی کہ آپ چھ مہینے کے سیگمنٹس بنا لیجئے کہ شروع کے چھ مہینے پھر چھ مہینے ان سوران میں آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے وہ سارے کے سارے چھ سبجکس کی جو ہے وہ کلاسے لے لیں یا چار سبجکس لے لیں جس کی بھی آپ نے کلاسز لینے کا سوچا ہوا ہے کچھ لوگ بی ایم کی کلاسے نہیں لینا چاہتے نہ لیں کچھ لوگ کسی بھی سبجک کی کلاسے نہیں لینا چاہتے نہ لیں میں نے کلاسے نہیں لی اپنی پڑھائی میں میں نے خود پڑھائے تو بہرحال آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھئے کلاسے لینا چاہتے ہیں تو اب یہ ایک سال میں کوشش کر کے ساری کلاسے لے لیجئے اور یہ جو کلاسز کے اوپر آپ کوس سیونگ کرنے کے اوپر جو جائیں گے یہ بالکل گرد اسٹریٹیجی ہے یہ کلاسیس کی کوسٹ ہوتی نہیں ہے یہ آپ کے انویسمنٹ ہے اور ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا لگاؤ اور ٹیچر کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اور پھر اس کے بعد اس کی پڑھائی جو آپ جو ہے وہ کیپشور کر رہے ہیں تو بسیکلی جو ہے وہ انویسمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا یہ پیسہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا یہ جو ہے وہ بارال آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ہو جائے گا تو ایک سال کی کلاسے جو بھی سبجیک سے آپ نے لی ہیں چار کی لیتے ہیں تین کی لیتے ہیں یا آپ اپنی پروی فریمنگ کیجئے گا نوملی جو ہے وہ تیچرز اپنی اپنی سہولیہ سے اپنے سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سبجیک لے لو وہ سبجیک لے لو نہیں آپ خود سے اپنا فیصلہ کیجئے گا آپ کو بھی اللہ نے اسی جو ہے وہ جو ہے وہ مادے سے اسی جو جو ہے وہ قابلیت کے ساتھ بنایا ہوا ہے جس قابلیت کے ساتھ اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے تو آپ کے اندر بھی وہ سارے انٹرنسک موجود ہیں آپ بھی خود اپنی طرف سے جو ہے وہ باشعور ہیں فیصلہ کیجئے فیصلہ کر کے پھر جب جو ہے وہ آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ فیل میں لائیں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ کام میں برکت بھی ہوگی تو یہ بارال میں نے ایک نسخہ آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ شروع کے ڈیر سالوں میں آپ تین سبجیک کے اوپر ہی فوکس رہیے اب آتے ہیں میرے دو سبجیکس کورپریٹ لوو اور ٹیکسیشن ٹیکسیشن میں یہ میٹر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چینجز بہت آ جاتی ہیں سال میں اب تو تین تین بجٹ آنے شروع ہو گئے ایک سپلیمنٹری بجٹ آتا ہے پھر دوسرا سپلیمنٹری بجٹ آ جاتا ہے پہلا مین بجٹ آتا ہے تو اس وجہ سے نورملی جو ہے وہ ٹیکسیشن کی اگر کلاسیز آپ پہلے لے لیتے ہو اٹیم سے کافی پہلے تو پھر آپ کو اپڈیشنز کا جو ہے وہ اس کی اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا کوئی باز نہیں ہے اٹھا لیجئے گا کورپریٹ لوو کا میٹر جو ہے وہ میں اگر بات کروں تو اس کے اندر صورتیال یہ ہے کہ ہم تو چھ مہینے کی کلاسے لیتے ہیں اب جو ہے وہ میں نے لکمان صاحب کو کہا ہے کہ بھئی جو ہے وہ پہلے جیسے آن لائن نہیں ہوتا تھا تو ہم آٹھ مہینے کی دس مہینے کی کلاسے میں لیتا تھا اے آر ٹی ٹی میں تو ایسا ہی کوئی سسٹم انٹروڈیوز کیجئے لگوں کے پاس چوئیس ہو کہ وہ چھ مہینے کی کلاسے لیں کہ دس مہینے کی کلاسے لیں بارال چھ مہینے کی کلاسوں میں بھی اب آن لائن کے اندر یہ فیچر آب اویلیبل ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ جو ان کی فیسیلیٹی ہے کہ آپ ریکوڈی لیکچرز کے اوپر اگلے چھ مہینوں میں بھی ایکسس حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ آرینجمنٹ کر کے آپ اس کی جو ہے وہ چھ مہینے میں کلاسے انٹریکٹیو جو ہوتی ہیں اس کو لینے کے بعد اگلے چھ مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ بیسکلی اس کے ریکوڈی لیکچرز کو روائز کرتے رہیے یہ بھی ایک اسٹریجی ہو سکتی ہے یا دس مہینوں کا انٹریکٹیو کورس جو ہے وہ اسکرائبر کے پیشے پر کے شروع کرا دیجئے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ کیپ کرتے رہیے تو ایدھر وی یو کین ورک آؤٹ دا سیچویشن ایک بات جو ہے وہ بارل کنفرم ہے کہ کورپر لوگ کا سیلیبس جو ہے وہ سارے سیلیبس میں سب سے لیندی ہے پیپر تو وہی سو نمبر کا ہے مگر ورائیٹی اتنی ساری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بارل آپ کو جو ہے وہ ایک ٹھک تھا کنسرن ڈیولپ ہو جاتا ہے دوسری یہ کہ اس میں آپ کا رائیٹنگ پاور بھی جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے جو آج تک بارل ہم جو ہے وہ انگریزی کا پاور تو ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں کیف لیول کے اوپر مگر یہ کہ لو کی لینگویج کی بیسس پہ ہماری جو ہو لکھائی ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ آہ کاربند کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ اگر آپ شروع سے ہی جیسے ہی آپ کیف کولیفائی ہو ہے فم میں انڈکٹ ہوتے ہو انڈکٹ ہونے کے پروسیس میں ہو کورپریڈ لوگ کے اگر آپ کلاسیز لے لیتے ہو تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس چھ مہینے کا کورس ہو کے دس مہینے کا کورس ہو آپ کے پاس ایک سبسٹینشل ٹائم اویلیبل ہو جائے گا اس کی ریویجن کا اور رائٹنگ پاور ڈیولپ کرنے کا تو بارل چھ مہینے بھی بھی کورس مکمل ہو جاتا ہے کیا ہے ہم نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے دو اٹم سے ہم چھ مہینے کے اوپر جا رہے ہیں اس سے پہلے دس دس مہینے کا کورس ہوتا تھا تو دو اٹم سے جو چھ مہینے کا کورس کیا ہے اللہ کا شکر ہے سارا پورا کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو چھ مہینے میں جانا ہے دس مہینے میں جانا ہے میری ریکممینڈیشن دونوں سائیڈ پہ ہے کیونکہ میں میں نے دس مہینے کا بھی کورس کیا ہے اور چھے مہینے کا بھی کیا ہے اگر چھے مہینے میں کوئی بہت برائی ہوتی کوئی آپ کے لیے نقصان ہوتا تو میں یہ کبھی شروع ہی نہ کرتا اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے دس مہینے بھی بھی فائدہ ہے چیز میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دی جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں ٹیکس کے بارے میں میں نے بتا دیا ابھی سے اگر جو ہے وہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کرنی پڑیں گی فر ایزامپل اگر آپ کے اٹیمٹ جو ہے وہ بنتی ہے جون دو ہزار بائیس میں تو اس کیس میں آپ کے پاس جو ہے وہ شاید جون دو ہزار بائیس میں اگر اٹیمٹ ہوگی تو آپ کے پاس جو ہے وہ جون دو ہزار اکیس کے بعد آپ جو ہے وہ کورس شروع کرو گے تو بیچ میں کوئی منی بجٹس وغیرہ آئے دو تین تو وہ بہرحال آپ کو جو ہے وہ کیٹر کرنے پڑیں گے باقی ادروائیس کوئی لمبی چھوڑی جو ہے وہ کلکولیشن نہیں ہوگی مگر آپ کی دسمبر دو ہزار بائیس کی اگ کا جو ہے دوہزار بائیس کے جون کا جو بجٹ ہوگا وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آہ کام آ جائے گا کیونکہ آپ کا کورس تو جو ہے وہ بارال دسمبر دوہزار اکیس میں ختم ہو جائے گا تو دسمبر دوہزار اکیس میں ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو منی بجٹ اور اس کے علاوہ انویل بجٹ دونوں کو تیار کرنا پڑے گا اپنی پڑھائی کے لیے اگر آپ جو ہے وہ جون دوہزار بائیس کی اٹیم کے بعد جو ہے وہ اپیر ہونے جا رہے ہو جون دوہزار بائیس کی اٹیم میں ا آپ اپیئر ہونے جا رہے ہو اور آپ جو ہے وہ دسمبر دو ہزار اکیس کی اٹم کے دسمبر دو ہزار اکیس کے کورس کے اندر آپ اپنا داخلہ لے رہے ہو تو اس کیس میں پھر آپ کو کچھ میری بجر وغیرہ کو دیکھنا پڑے تو پڑے باقی ادروائز کوئی لمبی چوری جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں ہوگی تو یہ جو ہے وہ آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کریے گا بارال جو ہے وہ ٹیکس میں اپڈیشنز کے میٹر کے اوپر آپ کو تھوڑا س سوچنا چاہیے اور کورپریڈ لو میں اپڈیشنز اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی ہیں مگر یہ کہ بارال وہاں پہ جو ہے وہ جتنا جلدی کورس لے لیا جائے اس سے بہتر اور کوئی اسٹریٹیجی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو ریویجن کا ٹائم مل جائے اتنا زخیم کورس وہ دوسری بات یہ کہ آپ کی رائٹنگ پاور جو ڈیولپ کرنے کی جو بات ہے وہ آپ سولف کریں اس کی موک اگزامنیشن دیں تیچر سے انٹریکٹیو جو ہے وہ بات کریں دیکھیں ابھی کل ہم نے موک اگزامنیشن جو ہے وہ لی آئے اس کے اندر اتنی ساری کوپیاں ابھی میرے پاس آئی ہیں اور اس کو میں خود پرسنلی چیک کروں گا جس کا جو ایشو ہوگا اس کو جو ہے وہ فون کر کے اور اس کو جو ہے وہ پرسنلی وزٹ کر کے ان کو اجازت دی جائے گی کہ مجھ سے میٹنگ کریں اور اپنے پیپر کو ڈسکس کریں تو یہ آپ کو دو تین مرتبہ جو ہے وہ پڑھنے کا اٹیم کرنے کا موقع مل جائے گا اگر آپ جو ہے وہ جلدی کورس کر لیتے ہیں تو ایدر وے یو کین ورک آ مگر یہ کہ آپ اگر پہلے بھی کورس لے لیتے ہیں تو خدارہ یہ بالکل نہ کیجئے گا کہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور اگلے جو ہے وہ چھ مہینوں میں اس کے بعد کے چھ مہینوں میں جب بھی آپ کی اٹیمٹ ہو آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل آخری ایک مہینے میں کورس اٹھائیں گے تو سب بھول چکے ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ ریویجن کا ایک موڈ رکھنا ہوگا اگر آپ پہلے کلاسے لے لیتے ہیں فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہ یہ فیصلہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے گمرائی میں چلتے رہیں گے کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرتا رہے گا ہر ایک کا ویسٹیڈ انٹریسٹ ہوتا ہے ہر ایک جو ہے وہ اپنے ویسٹیڈ انٹریسٹ کی بات پہ سب سے پہلے اپنی سہولت دیکھتا ہے وہ تو دنیا میں شاز و ناظر ہی لوگ رہ گئے کہ جو کہ بیسیکلی دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے تو اپنی اسٹریجی خود دیزائن کیجئے لوگوں سے پوائنٹ لی کیجئے پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے بلکل ایماندارہ نا مخلصہ نا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں ہیں فیصلہ کیجئے کوئی کنسن ہو مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیجئے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈ کیا جائے گا بڑا کمپریہنسیو آپ نے بتا دیا یہ ساری چیزیں ان فیکٹ سر نے اب یہ ساری چیزیں کور کر دی ہیں کہ ان کے پرسپیکٹف سے سی فیپ کس طرح سے پرپیر کرنا چاہیے کوپرٹ لوگ کو کیسے دیکھنا چاہیے ایڈوانس ٹیکسیشن کو کس طرح سے کور کرنا چاہیے اور باقی مدید یہ ہے کہ واقعی میں خود بھی دیکھ رہا ہوں جس طرح سے اتنے سارے موک اگزامنیشنز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک بچے کی کوپی کو تقریباً دس دس بارہ بارہ پیجز پر اس نے لکھا ہوئے ہیں ان کو چیک کرنا ایک ایک کو فیڈبیک دینا دیفنیٹلی اپنیٹ ٹاسک اچھا میں دو تین باتیں اس میں یہ ہیں کہ اوپن بک ٹیسٹ ہو گیا ہے لاؤ کا بھی تیکسیشن کا بھی تو اس اوپن بک کو کیسے ہنڈل کیا جائے ملکہ یعنی کہ جیسے مجھے یاد ہے ایک بار آپ نے کوئی اس طرح سے بات کری تھی کہ بھائی جیسے میرے ساتھ پڑھ رہا ہے بچہ تو میرے ساتھ تو پڑھ لے میرے ساتھ پڑھنے کے ساتھ جنا چھے مہینے اپنی تیاری کرے اس کو اورڈرنس کو پڑھے تو یہ آپ کیا س دیکھیں اوپن بک میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے اب آپ کو وہ جو آپ کی ریڈنگ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اگزامینر فوکس نہیں کرتا ہے اور آپ کے اندر جو صلاحیتوں کا طوفان ہے اس کو بسیکلی وہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے صلاحیتوں کا طوفان تو ہے نا مطبع اسی لئے اللہ نے جو ہے وہ قسمیں کھا کے بولا ہے اللہ نے خیر یہ بھی ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بیلنس رہے اللہ نے ہم سے سوال کیا ہے تو میں نہیں معلوم کہ تمہارا اوریجن کیا ہے گندے پانی سے جو ہے وہ تم بنے ہو یہ ہماری زندگی کا ایک بیلنسنگ پوائنٹ ہے جب ہمیں گرور ہونے لگے جب ہمارا جو ہے وہ ڈائیورجن ہونے لگے کہ بھئی ہم اللہ کی نعمتوں کے اوپر چل رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ ہمیں اللہ نے سوال کیا ہے اور بہرحال اللہ نے ہماری دو ہے وہ سلائتوں کے اوپر قسمیں بھی خواہی ہے لقد خلقن الانسان فی احسنی تقویم تو بہرحال جو ہے وہ اس پوائنٹ آف یو سے آپ کے اندر ایک سلائتوں کا توفان ہے وہ پڑھائی یعنی کہ کتاب میں پڑھ پڑھ کے ہم جب جو ہے وہ زندگی کو سولف کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ہوتی نہیں تھی اور بہرحال آئی کیپ کے اوپر یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن تھا مطلب جن بھی آئی کیپ کے ذمہ داران سے کبھی بھی میری بات ہوئی تو وہاں پہ ایک بات آتی تھی کہ بچہ اگزام میں گولڈ میڈل لے لیتا ہے مگر اندسٹری میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر پاتا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک گیپ کریٹ ہو رہا تھا کہ سلائتیں جو تھیں آپ کے اندر اس کو آپ کے ٹیچر نے آپ کے انسٹیٹوٹ نے اور آپ نے خود نے اس کو جو ہے وہ یوز ہی نہیں کیا دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ پندرہ دنوں تک ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیے تو آپ کو سولوے دن جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں ڈروپس ڈالنے پڑیں گے اور اس کو جو ہے وہ بارال آئی ٹیرز کے نام سے یا بارال سشٹین کے نام سے پکارا جاتا ہے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہیں اگر جو ہے وہ پندرہ دن تک آپ جو ہے وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھے رہے ہیں یہ جو کورنٹائن کرتے ہیں ان کو پوچھئے پندرہ سولوہ دن کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو آنکھوں میں جو ہے وہ ڈرائنس محسوس ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ کافی عرصے تک پھر وہ جو ہے وہ اپنے یہ کترے ڈالنے پڑتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں یوز نہیں کی تو بارال یہ ہوا معاملہ پھر آپ جو ہے وہ ایک تیز روشنی میں اگر جو ہے وہ گاڑی چلانے کی کوشش کریں گے اس میں بھی آپ کو مشکل ہوگی پہلے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کیوں کہ آپ نے پندرہ دنوں تک سولہ دنوں تک گاڑی کو چلایا نہیں آپ کے آنکھوں میں جو ہے وہ سرک کی روشنی آ نہیں رہی تھی نتیجتاً آپ کو مشکلات ہوئی تو آپ کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں چاہے وہ سننے کی ہو چاہے سمجھنے کی ہو چاہے وہ دماغی صلاحیت ہو چاہے جو ہے وہ آپ کی ایکسٹریکٹیو جو ہے وہ کیپیبلیٹی ہو چیزوں کو اخذ کرنے کی یہ یوز کرنی پڑتی ہے اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے آنکھوں کی بھی مشک کرنی پڑتی ہے کانوں کی بھی مشک کرنی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھ کے چیزوں کے اوپر نتیجہ نکلنا یعنی کہ سمات کو یوز کرو یعنی کہ سننے کو یوز کرو اور اس کو پھر دماغ میں ڈالو اس کو دل میں ڈالو یا اللہ کے کلام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس سے پھر آپ کو آپ کے سوالہ جواب ملیں گے آپ کے پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس ڈیٹا بیس کو آپ اپنی ایکسٹریکٹیو کیپیبلیٹی کے ساتھ جو ہے وہ یوز کرو تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ نتیجہ نتیجہ ملے گا نتائج ملیں گے تو آپ کی جو ہے وہ یہ جو پڑھائی کا جو دور ہوتا ہے اس پڑھائی کے دور کے اندر آپ نے کتابیں کتابیں تو پڑھ لیں مگر یہ کہ اس کے اوپر سولیوشن میکنگ یا پروبلم سولونگ آپ کی ڈیولپ نہیں ہو پا رہی تھی اسی لیے آئی کہ اپنے اوپن بک جو ہے وہ جاری کیا اب یہ آپ کے ٹیچر کا کمال ہونا چاہیے کہ اس کا پریکٹیکل ایکسپوجر ہو اس کے پاس جو ہے وہ کیپیبلیٹی ہو اور وہ سنسیر ہو آپ کے ساتھ اور آپ کے اندر جو ہے وہ وہ صلاحیتیں وہ ڈیولپ کریں جو اس نے اپنی زندگی میں انکیش کروائی ہیں یعنی آپ کا جو ٹیچر ہوگا آپ کا جو مخلص ہوگا یا ٹیچر آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے تو آپ کسی سینئر لوگوں سے مشورہ کیجئے کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں کیا چیزیں سیل ہوتی ہیں دیکھیں آپ کو لیفائی کر کے ایک آپ کی سوشل ریسمنسلٹی ہے کہ آپ پڑھائی کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ فیملی کی آپ کی جو ہے وہ اوپر امیدیں ہیں آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو مارکٹ میں سیل کرنا ہے اور اس کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ گین کرنا ہے اور اس گین کرنے کے اوپر جو ہے آپ کو بیسکلی ان کرنا ہے اپنی زندگی کو ایک فلرش کرنا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بارحال آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اندسٹری میں کیا چیزیں تقاضہ ہیں اور وہ تقاضے جو ہے وہ بیسکلی آپ اپنے سینئر سے اپنے ٹیچر سے سمجھئے اور وہ سمجھنے کے اوپر پھر آپ کے وہ سینسیز جو ہے وہ آپ کی پڑھائی کے اندر ڈیولپ کریں آپ کو ایکسسائز کرائیں آپ کو موک کروائیں اور اس کی بیس پہ آپ کی یہ ایکسٹریکٹنگ کیپیبلیٹی جو ہے وہ فلرش ہو جائے گی پھر جیسے ہی چیزیں آتی رہیں گی اس چیزوں کے آنے کے اوپر پھر آپ جو ہے وہ اس کو سولف کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہ اوپن بیک بک کا جو ہے وہ سینسیبل جو ہے وہ اپروچ ہے جو کہ جو ہے وہ اب اس سے کافی زیادہ پڑھائی کا رجان یا اس سے کافی زیادہ پڑھائی کی محنت بڑھ گئی جو کہ ہم سی کتاب میں پڑھ پڑھ کے یاد کر کر کے جو ہے وہ چلے جاتے تھے کل میں نے ایک ورکشوپ لی ہے وہ آئی کیپ کی جو ہے وہ یہ ایس آر سی ساؤزن ریجنل کمیٹی جو ہے انہوں نے کروائی تھی تو اس کی اندر بھی بہرحال جو ہے وہ میں نے اسی طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کی فیڈل ایکسائی ڈیوٹی کے اوپر جو ہے وہ ورکشوپ تھی کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ ایڈوانس ٹیکس کو اب جو ہے وہ اس طریقے سے چھوڑ دیجئے گا جیسے پہلے فیڈل ایکسائی ڈیوٹی کا پیپر ہوتا تھا کہ دیفینیشن یاد کر لی ہو چلے گئے اب جو ہے وہ سینیریو پوچھتا ہے کہ آپ نے سگریٹ بار سے منگوائی ہیں سگریٹ بار سے منگوانے کے بعد اس کے اوپر پیکنگ کر دی پیکنگ کرنے کے بعد پاکستان نیوی کی کوئی شپ کو سیل کر دیا ہو پاکستان نیوی کا شپ جو ہے وہ آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کر رہا ہے اس کا کیا ہوگا تو اب یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اب آپ کو پریکٹیکل ایکسپوجر کے ساتھ ہی کرنے کو ملے گا تو اوپن بوک اس ریکوائرنگ دا یوٹیلائزیشن آف یور ایکسٹریکٹنگ کیپیبیلٹی یہ ایکسٹریکٹنگ کیپیبیلٹی یا سینسیبل جو اپروش آپ کی ہے یہ آپ کی پڑھائی کے اندر آپ کو پڑھانے والے کے ذمہ داری بنتی ہے یا آپ کی جن کے ساتھ بھی ابھی جو میں نے بات کی تھی جو آپ کا سوشل سرکل ہوگا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پہ آپ کو جانکاری یہ ہوگی کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ فلریش ہو جائیں اور کس حد تک جو ہے وہ یہ نمو پا جائیں یعنی کہ جو ہے وہ ترقی اس کی ہو جائے اور اس کی بیس پہ پھر آپ اپنا پیپر سولز کر سکیں گے اب یہ بات کو چھوڑ دیجئے گا کہ بھئی اوپن بوک ہے تو میں کتاب کھول کھول کے آنسر لکھ رہا ہوں گا کتاب کھول کے لیے آپ کو صرف ریفرنس کا جو ہے وہ معاملہ بنے گا باقی ڈیسیجن میکنگ آپ کی خود ہوگی یہ تو آپ کو معلوم ہے سب کو کہ چائے بننے میں جو ہے وہ پتی ہوتی ہے پانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ والی چائے وہ تو دودھ ڈال دیجئے اور چینی پیر نہیں ہے تو چینی ڈال دیجئے مگر اس کے باوجود بھی چائے بنانا ایک آرٹ ہے آپ اور میں جو ہے وہ چائے بنانے کے اوپر اگر بیٹھ گئے تو ہر کسی سے وہ ٹیسٹ والی چائے نہیں بنی گی جو کہ کچھ مشہور چائے کی جگہیں ہیں جو کہ چائے شائے اور مقلیف قسم کے وہاں پہ جو چائے کا ٹیسٹ ہوتا ہے چائے کی ایک ریسیپی ہے تو اسی طریقے سے پہائی کی ایک ریسیپی ہے اس نے اس پیج پہ اس پیج پہ اس پیج پہ چار چھے پیجز کے اوپر سے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو ریفر کرنے کو کہہ دیا اس کو بنا کے بلینڈ کر کے جو آنسر ڈیزائن کرنا ہوگا جس کو آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں رائج کرنا ہوگا اور یہ بہرحال آپ کو اپنے ٹیچر سے اور اپنے دوہے دوستوں سے سمجھنا ہوگا سر بہت آپ نے جو ہے وہ تفصیل میں اس کو ایکسپلین کر دیا تو ای تنک جو ایک جو اوبجیکٹیو تھا آج کے سیشن کا وہ سیشن کا منائی صاحب سے وقت لینے کا اوبجیکٹیو یہی تھا کہ ان جنرل سٹوڈنٹس کو تھوڑا سا سی فیپ کی گائیڈنس دی جائے اور اس کے ساتھ مزید یہ ہے کہ کچھ یہ بک کو اور آرڈنس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے اعتبار سے سر ایک فائنل ایک لاسٹ قویشن ہے وہ لاسٹ قویشن یہ ہے کہ آج کل ہمارا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو چاہے وہ ٹیبلٹ ہو چاہے وہ موبائل فون ہو سکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی شاید ایک پیج نہیں پڑھو دا انہیں نانا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے اوپر جو میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں یہ بزرگوں کا آزمودہ نسخہ ہے میرا ایک اکثر وقت جو ہے میرا بچپن کا دور جو ہے وہ مدرسوں میں بھی گزرا ہے تو بارالل جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان لوگوں نے ہمیں کافی پہلے یہ چیز سکھائی ہوئی ہے اور میں بارالل اس کے اوپر آج بھی کاربند ہوں اور آپ کے پروفیشن کے اندر اس چیز کی بھی ضرورتیں جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگ کتاب پڑے بغیر جو ہے وہ اپنی زندگی میں نہیں جا سکتی سکرین ایک سکرین دوسری سکرین تیسری سکرین چاریس سکرینیں آگے پیچھے کر کے پھر آلٹی میڈلی کوئی نولیج یا جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے یہ خالی جو ہے وہ آپ کے آنکھوں کا یا آپ کے جو ہے وہ انگلیوں کا نشہ ہے جس کو آپ جو ہے اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہو باقی اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ بلکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم بوفے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں وہ کتنے ڈیر سو ڈیشیز ہیں تو ڈیر سو ڈیشیز میں آپ ایک ایک جو ہے وہ لوالہ کھاتے رہیے تو آپ کا اس کے باوجود بھی گھر جا کے کچھ کھانے کو دل چاہے گا آپ کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں میرا جو ہے وہ بہرحال کافی عرصہ جو ہے وہ ریسٹورنٹ اور اس ٹائپ کی فوڈ انڈسٹری سے تعلق رہے بلکہ ابھی بھی ہے تو اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سیر حاصل آپ کی جو ہے وہ گزہ پوری ہی نہیں ہوتی جو کہ آپ نے جو ہے وہ ایک دسترخان پہ زمین پہ بغیر ٹیک لگائے جو ہے وہ روٹی کے ساتھ اچار کھا کے اپنی گزائیت جو پوری کرنی ہوتی ہے وہ یہ بوفے ریسٹورنٹ میں ہو ہی نہیں سکتی ہے تو یہ موبائل فون کا اور یہ جو اسکرین کا اسکرین ایڈکشن میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو نشا ہے یہ بارحال جو ہے وہ کوئی سر پر نہیں رکھتا مگر بارحال نشا تو نشا ہوتا ہے اس میں کوئی سر پر ڈھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ یہ آپ کے لئے زہر قاتل ہے آپ کی پڑھائی کے لئے آپ کو اپنی پڑھائی کے لئے کتاب کو پڑھنے کا رجان اپنی زندگی میں رائج کرنا ہوگا رجان پیدا کرنا ہوگا دیکھیں اس کے لئے طریقہ کاری ہے کہ میرا نسخہ جو میں نے بزرگوں سے سیخا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ آپ کا دن آپ کے مہینے آپ کے سال وہ بیسیکلی جو ہے وہ اوکیوپائیڈ ہونی چاہیے آپ کا ذہن جو ہے وہ ویکیوم میں نہیں رہ سکتا ہے یعنی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس طریقے سے ورک آؤٹ کیجئے کہ آپ اگر اپنے ٹائم کو لوکیٹ نہیں کریں گے یعنی کہ کرنے کے کام نہیں ڈھونڈیں گے تو اس صورتحال میں آپ کا ذہن آپ کا جو ہے وہ جسم نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائے گا تو آپ جو ہے وہ جو کرنے کے کام ہیں آپ کی پڑھائی آپ کو کتاب پڑھنی ہے آپ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ایڈنٹیفائی کر کے آپ اپنے ٹائم کو لوکیٹ کر دیجئے نمبر ون چاہے وہ مہینہ ہو چاہے دن ہو چاہے جو ہے وہ سال ہو اس کے اندر ڈیر سال آپ کی پہلی اٹیم کا ہے اس کے اندر آپ کی الوکیشن ہونی چاہیے مجھے یہ سبجیک پڑھنا ہوگا یہ کرنا ہوگا پھر آپ کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے وہ آپ کی پڑھائی میں ضرور آنی چاہیے دو پیج پڑھتے ہیں چھے پیج پڑھتے ہیں یہ آپ کی پلاننگ ہے مگر ڈیلی بیسس پہ کتاب سامنے رکھ کے پڑھنی ضروری ہے چاہے نیدہ اے کچھ آئے آپ کا روز کا ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ ڈیلی گھنٹہ ایک گھنٹہ میں کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھوں گا تیسری بات کہ میں جو ہے وہ جب بھی ٹیچنگ اگر میں نے مثال کے طور پر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ کلاسے لوں گا تو کلاسے لینے کے اوپر جب کلاس اٹرین کرنے جائیں گے تو کلاس سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ کے جائے گا وہ ٹوپک کو جو کہ آپ کو ٹیچر کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی زندگی میں ٹیچر کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور آپ نے اپنے تین کتنا کچھ سیکھ لیا ہے اس سے ٹیچر کی قابلیت کا اور مہارت کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ صورتیال یہ ہوگی کہ آپ کی اپنی جو ہے وہ ایکسٹریکٹنگ کیپیبلیٹی میں بھی فلریشنگ پوائنٹ آ جائے گا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کچھ بھی پڑھ کے نہیں جائیں گے تو ٹیچر شاید ہو سکتا ہے کہ بہت مہار ہو مگر اس میں بھی زندگی میں وہ بھی گلتیاں کرتا ہے ہو سکتا ہے مہار ہی نہ ہو تو وہ تو پھر اپنی جو زندگی میں اس نے کہیں سے یاد کیا ہوا ہوگا اور اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کر لی اور آپ کے گلے میں ایک رسی باندھی اور اس رسی کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی ادھر چلے جائیے اس میں یہ فورمیٹ میں یہ چیز فل کر دیجئے گا تو یہ آنسر آ جائے گا لال پین سے لکھیں گے تو یہ آنسر آ جائے گا بلو پین سے لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا نہیں 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 یہ نہیں ہوگا آپ خود سے اگر تیاری کر کے جائیں گے تو وہ ٹیچر بھی آپ سے سیکھ رہا ہوگا اور آپ جو ہے وہ بہرحال اپنی جو بھی قابلیت اور صلاحیتیں ہیں اس کے اندر بھی ترقی پا رہے ہوں گے نمبر ون میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کرنے کے کاموں کے لسٹ ہونی چاہیے تاکہ آپ نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں نمبر ٹو دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کتاب کے اوپر روز کی بیسز پر آمادہ کرنا ہے نمبر تین آپ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ جب بھی جو ہے وہ کلاس وغیرہ اٹین کرنے جائیں گے تو آپ جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں گے اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب بھی کلاس وغیرہ لے کے آئیں گے تو اپنے دوستوں سے یعنی کہ جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں جن سے آپ کی جو ہے وہ بنتی ہے اچھی بنتی ہے ان کے ساتھ آپ گروپ ڈسکشن ضرور کیجئے تاکہ آپ کو یہ سمجھ پڑے کہ جو میں نے سیکھا ہے کیا میرے دوست نے بھی وہی سیکھا ہے یعنی کہ جو ہے وہ ریکنسیلیشن آف تھوٹس اور ریکنسیلیشن آف نولیج ہو جائے گی اس سے پھر آپ کی دوستی میں بھی برکات ہوں گی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کی نولیج کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی اور جتنا جو ہے وہ آدمی دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کرے گا اتنا جو ہے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ ترقی تو ہوتی رہے گی اور اس کے بعد بات ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ شاید آپ کی وجہ سے دوسرے کو کچھ سیکھنے کو مل گیا تو اس کی بھی جو ہے وہ برکات اور جو ہے وہ فیض آپ کو جو ہے وہ ملے گا کسی اور کے کام آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے تو شاید وہ بچہ جس کے ساتھ آپ نے انٹریکشن کیا ہے وہ کلاس کے اندر اتنا اٹنٹیو نہیں تھا تو آپ کے ساتھ بیٹھنے سے جو ہے وہ ہوگا یہ کہ اس کی بھی کچھ ترقی ہو جائے گی نورملی آپ کسی ایسے کے ساتھ ہی بیٹھیں گے کہ مطلب میچ ہو برابر کا ہو کہ وہ بھی آپ کے جیسا ہی ہو آپ بھی اس کے جیسے ہو آپ اگر ایوریج ہو تو وہ بھی ایوریج ہو وہ اگر بہت تیز ہے تو آپ بھی بہت تیز ہو ملا جلا کے بارال اللہ نے ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ قابلیتیں اور صلائتیں رکھی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کروس ٹاک کیا بارال جو ہے وہ گروپ ڈسکشن یا گروپ جو ہے وہ انٹریکشن ضرور کرنا ہے نمبر ون ڈیلی بیسس پہ منسلی بیسس پہ زندگی کی بیسس پہ سالانہ بیسس پہ آپ کے ٹائم الوکیشن ہونی چاہیے کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا یہ ٹارگٹس ہیں نمبر ٹو ڈیلی بیسس پہ کتاب ضرور پڑنی ہے تیسری بات کلاس میں جائیں اس سے پہلے پڑھ کے ضرور جانا چاہیے چوتھے نمبر پہ یہ کہ جو ہے وہ آپ کلاس کے بعد کوئی لمبا چھوڑا جو ہے وہ ٹائم گیپ نہ لیجئے گا ایک دن کلاس ہوئی اسی دن دوسرے دن دو دن میں اپنے گروپ ڈسکشن کے اندر ضرور آ جائے گا دو دوستوں ایک دوستوں بارال کسی کے ساتھ گروپ ڈسکشن میں ضرور آ جائے گا ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے تاکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ پلڑا برابر ہو تو پھر جو ہے وہ کام میں پھر مزید برکت ہوگی یہ چار چیزیں کر کے ضرور دیکھئے گا اس سے آپ کی جو ایڈکشن کی جو بات لکمان بھائی آپ نے کی ہے وہ بھی جو ہے وہ سولف ہو جائے گی وہ دوسری آپ کی پڑھائے میں بہت برکات آئیں گی اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے زندگی میں اور بھی جو ہے وہ کاموں میں برکات آنی شروع ہو جائیں گی تینکیو بری مچ آپ نے اتنا کمپریہنسیو ریسپانس دیا ایٹس آلویز بین اپلیجر تو ہایو ہیر اور یہ کہ آپ سے ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نیا ہی سیکھ کے جاتے ہیں اور ایم شور کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی بہت کچھ سیکھتے ہوں گے اور ہوتا ہی ہے کہ دیکھیں جو استاد کے ساتھ جو آپ کا connection ہوتا ہے نا اس استاد کے ساتھ connection کے اندر آپ صرف اور صرف جو relevant subject ہوتا ہے وہ نہیں سیکھتے آپ زندگی کے بہت سارے معاملات سیکھتے ہو آپ معاشرت سیکھتے ہو آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہو تو سر thank you very much for everything بہت سارے چیزیں بہت سارے چیزیں تو آپ سارے لوگوں کو کافی سارے چیزیں جائے وہ تو مانائی صاحب کی طرف سے اب مل گئی ہیں تو start implementing them in your life and hopefully انشاءاللہ they are going to benefit you a lot. So sir, thank you very much. Welcome to your company. Thank you for your time.